اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس وقت میں فرانو گاؤں میں موجود ہیں ناظرین فرانو کو فرانو کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بات آتا ہے فرانو کو فرانو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوڑوٹ جو فرانو ہے یہ بلکل ایک فراغ کی شکل کا ہے یہ بلتی زبان کا لبز ہے اور اردو میں جس کو ناغینہ بولتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بیک گراؤن میں بلکل ایک ناغینے کی شکل کا ہے تو اس حوالے سے فرانو کو فرانو کہا جاتا ہے وہی فراغ سے یوز ہوتے 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 پھر فرانو بنا ہے تو ناظرین یہ ہوئی فرانو کی وجہ تسمیہ جو ہے اس کے حوالے سے باقی دوسرا جو ہے فرانو وادی چھوڑ بٹ کر سب سے آخری گاؤں ہیں اور یہ آبادی کے لحاظ سے بہت سب سے بڑا گاؤں ہیں اور یہ بہت خوبصورت گاؤں ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ٹوریس کے لئے ابھی تک نہیں کھولا ہے تو خیر میرا جو اہم جو اپنا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کی فرانو میں آسان شاہ میرا به حمدان مجھے یہ اس پیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لئے میں بنا رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک فرانو ٹاپک نہیں دیکھا ہے اگر جو لوگ فرانو ٹاپک وجہ میں آکہ ہواپس دیکھا تو ہے لیکن آسان شاہ میرے خ onda ہے ان کو نہیں دیکھا ، تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کر کے لئے چند پوائنٹ disp lect 는 آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں آثار شامدان حضرت امیر کبیر سعیت علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہے کہ کچھ کرامات یہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھا رہا ہوں تو ناظرین بغیر کوئی ٹائمز آئی کیے میں اپنا مدلب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین پرانو میں سب سے پہلے حضرت امیر کبیر سعیت علی حمدانی کے جو کرامات ہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ پر یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے مین یوسکل میں بہت زیادہ پانی جمع ہوتا تھا تو حضرت امیر کبیر سعیت علی حمدانی سات سو تیراسی حجری میں جب وہ یہاں تشریف لائے تھے تو ایک بڑیہ عورت نے حضرت امیر کبیر سے ایک عرض کیا کہ یہاں امیر ہمارے یوسکل میں بہت زیادہ پانی جمع ہو رہے ہیں تو برائے مہربانی اس کے لئے آپ کوش کریں تو حضرت امیر نے اپنے آسائے مبارک جب دو تین جگہوں پر یہاں پر اشارہ کیا تو پانی اسی جگہ پر ہی غائب ہو گیا تو یہ جو آسائر شاہمدان ہے یہ جو کرامات ہیں حضرت امیر کبیر کے یہ ہمارے فرانو گاؤں میں موجود ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا جو آسائے وہ بھی تحفے کے طور پر ہمارے گاؤں میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ آج بھی ہمارے گاؤں میں محفوظ ہیں تو جو کی جمعہ کے دوران جو ہمارے خطیب ہیں وہ باقیتہ اس آسائے کو پکڑھ کے خدا پیش کرتے ہیں دوسرے جو کرامات ہیں ناظرین وہ یہ ہے یہ پرانے زمانے میں ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ جو یورما جو ہے یورما بہت زیادہ ہوتا تھا یورما کا مطلب یہ جو کہ فاضل ہے ان کے بیج میں بہت زیادہ غیر ضروری جو گاس ہے وہ جب اکتا تھا تو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے تو حضرت عمیر کبیر جب ہمارے گاؤں میں تشریف فرمے تھے تو ایک عورت کو حضرت عمیر کبیر نے پانی کا عرض کیا کہ مجھے میرے لئے پانی لائیں تو اس بڑی عورت نے اپنے کام چھوڑ کر حضرت عمیر کے لئے جب پانی کی جگہ لسی جب دیا ہے تو حضرت عمیر کبیر نے دعا کہ کی اس گاؤں میں یورما بلکل ختم ہوا ہے تو اس حوالے سے ایک شیر ہے کہ ناظرین یہ ہو گئے دوسرے قرامات تیسرے جو قرامات وہ یہ ہیں کہ وہ ہمارے نالے میں ہیں ایک بہت بڑا پتھر ہے جس پر حضرت عمیر کبیر سعیت علی حمدانی کے جو لاتھی ہے اس کے نشانات ہیں جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا لاتھی جب اس پہاڑ پر بڑے پتھر پر جب مارا تھا تو وہ پتھر ٹوٹ کر تین ٹکڑا ہوا تھا وہ بھی ایک قرامات ہے وہ بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہیں اور اس کے بعد جو چوتھے قرامات ہیں وہ میرا جو کیمرمن ہے اگر آپ کو دیکھائیں تو یہ سامنے بیچ پہاڑ پہ آپ لوگوں کو دیکھائیں یہ جو پہاڑ ہے پہاڑ کے بیچ میں ایک کیا کہتے ہیں چھوٹا سا جو شپے کا جو لگڑی ہے وہ اس پہاڑ کے لئے سہارا لگایا ہوا ہے تو پرانے زمانے میں اس پہاڑ سے بہت زیادہ جو ملب پتھر گرتے تھے تو حضرت امیر کبیر سعیت علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے قرامات یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی دور میں یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں یہ لگڑی جو ہے چھوٹا سا جو لگڑی ہے یہ سہارا لگایا ہوا ہے پہاڑ کے لئے تو سات سو تیس سال گزرنے کے باوجود سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ابھی تک یہ جو لگڑی ہے اپنے اصلی شکل میں محفوظ ہے اس کو شپے کی جو لگڑی ہے وہ بولتے ہیں بزدی زبان میں سامنے جو غار جو نظر آ رہے ہیں کہ اس میں یہ حضرت باہ محمد بادوہ جب بھی ہمارے فرانو تشریف لاتے تھے تو وہ اسی غار میں تشریف فرماتے تھے تو کیا کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے گاؤں فرانو میں جو قرآن ہے وہ جب شہید ہوتے ہیں تو آخر انڈ میں جاکے ہم جو قرآن ہے اس کو اسی غار میں محفوظ کر لیتے ہیں یہ ہو گئے حضرت عمیر کبیر علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے پانچوے کرامات اس کے حوالے سے اور ناظرین چوتھی جو حضرت عمیر کبیر سعید علیہ حمدانی رحمت اللہ علیہ کے تبرکات میں سے ایک جو تبرکات ہے ایک تو میں نے پہلے آپ لوگوں کو عرض کیا کہ جو آسائے مبارک ہے وہ ہمارے گاؤں میں محفوظ ہے اور دوسرا جو ہے حضرت عمیر کے جو قفشہ ہے قفشہ بلتی زبان کا لبس ہے اور اس کا مطلب جوتا ہے جوتا جو ہے وہ بھی ہمارے گاؤں میں محفوظ ہے تیسرا جو ہے لوٹا ہے یہ بھی ہمارے گاؤں میں محفوظ ہے اور پانچوی جو بات ہے وہ بھی ہمارے گاؤں میں محفوظ ہے لیکن باقی جتنے بھی جو تبرکات ہیں وہ مطلب عوام کے منظر سے غائب ہیں مطلب یہ ہر کسی کو نہیں دیکھا رہے ہیں مطلب کس کے گھر میں ہیں یہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے باقی جو آسائے مبارک ہیں یہ جتنے بھی جو مقامی ٹوریس آتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں اور یہ زیارت کر کے واپس جاتے ہیں آسائے مبارک ایک جو کرامات میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزر دس میں جب ہمارے پھرانوں میں فلٹ آیا تھا بہت بڑا جب فلٹ آیا تھا تو ایک پورا جو گاؤں ہے وہ اسی فلٹ کے ذت میں آیا ہے جب پانی گاؤں کی طرف مرنے کا خطرہ ہو رہا تھا تو ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے آسائے مبارک کو جب اس پانی نالے پر لے کے کیا اور آسائے مبارک کو یہ پانی کے کناروں سے جب اشارہ کیا تو پانی آٹومیٹیکلی گاؤں کی طرف آنے کے بجائے بلکل اس کے اپوزٹ سائٹ پر جا رہا تھا یہ بھی آسائے مبارک کے ایک قرامات ہے الحمدللہ یہ ہمارے گاؤں میں محفوظ ہے یہ ہوئی ناظرین آسار شامدان کے حوالے سے کچھ پوائنٹس انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ان تمام جگوں کے سامنے جائے اگر آپ لوگوں کو تفصیل سے ویڈیو بنایں گے کیونکہ ان تمام جگوں کا الگ الگ ایک ہسٹری ہے تو وہ پورے اگر میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں ذکر کریں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور حکومت پاکستان سے خصوصاً گلگت پاکستان حکومت سے میرا گزارش ہے کہ ہمارا جو ٹھانو ویڈیج ہے ٹوریس کے لئے بھی کھول دیا جائے کیونکہ جتنے بھی جو ٹوریس ہیں ٹھانو گاؤں میں پہنچنے سے پانچ کنومیٹر پہلے ہی آموس ویڈیج سے واپس جا رہے ہیں لہذا بڑائی مہربانی جتنے بھی ٹوریس ہیں وہ ہمارے گاؤں تک ان کو بیجیں کیونکہ یہ ایک بہت خوضرات جگہ ہے اور ٹوریس کے لئے اور خصوصاً جتنے بھی جو فوٹوگرافر حضرات ہیں وہ بھی ٹھانو کے اندر آئے کے جو خان ہے وہ دیکھا سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بیگاؤں میں بیشک نظر ہے آپ لوگوں کو نظر آرہے ہیں مجھے خود بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ویڈیو دیکھیں